موزز دوستو میں ہوں لی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مطرم اللہ رب العزت دنیا کی ہر چیز پر قادر ہے دنیا میں کس جگہ کس وقت کیا ہونے والا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے اور کونسا آدمی کیا کر رہا ہے کسی شخص نے نیکی یا بدی کا کام کیا ہے یا کرنے والا ہے اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے یہ سب کچھ اللہ کے پاس پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اس کے علم میں ہے ہر انسان اپنے عمل میں تقدیر کا پابند ہے لیکن اس کے اپنے انتخاب کے مطابق اور اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے انہی باتوں کی بنیاد پر ایک عیسائی شخص نے ڈاکٹر زاکر نائک سے تقدیر کے متعلق سوال کیا کہ اللہ سب باتوں کو جاننے والا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں ہر شخص کی ایک تقدیر ہوتی ہے جو پہلے سے تیشدہ ہے اور اسی کے مطابق وہ کوئی کام سر انجام دیتا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیا ہاں یہ سب باتیں سچ ہیں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں اللہ کو سب معلوم ہے اور وہ سب پہلے سے تقدیر کے مطابق تیشدہ ہے یہ دونوں باتیں درست ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان کا ان سب باتوں یا چیزوں پر کتنا عمل دخل ہے اور کیا انسان برے کاموں کا ذمہ دار ہے جو اس کے لیے پہلے سے تیشدہ ہیں اور تقدیر کے مطابق ہیں اس شخص نے کہا میں بھی یہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ یہ بہت اہم سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے لیکن لوگ اس سوال کو پوچھنے سے ڈرتے ہیں یہاں تک کہ مسلمان بھی اس سوال کو سرعام نہیں پوچھتے ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ اب اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ فلان شخص فلان کا قتل کرے گا تو اس میں قاتل کا کیا قصور ہے یہ تو اللہ تعالی نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے یا کوئی شخص شراب پیئے اور کہے کہ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا میرا کیا قصور ہے اب ایسے سوالات نے ابتدا میں مجھے بہت پریشان کیا اور ان کے جواب کے لیے مجھے اپنے سینئر سکولر سے رجوع کرنا پڑا تقدیر پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن کسی میں تسلیق جواب نہیں ملتا میں کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد اس انجام پر پہنچا ہوں کہ فرض کریں ایک استاد سکول کی کلاس میں کئی بچوں کو پڑھاتا ہے اور امتحان لیتا ہے لیکن کسی نتیجے کے آنے سے پہلے بتا دیتا ہے کہ کون پاس ہوگا اور کون فیل کون پہلی پوزیشن لے گا کون دوسری اب استاد نے ایک پیشنگوئی کر دی ہے اب اگر ریزلٹ آنے کے بعد نتیجہ استاد کی پیشنگوئی کے این مطابق نکلے تو کیا فیل ہونے والا بچہ کہہ سکتا ہے کہ استاد نے بولا تھا میں فیل ہوں گا اس لیے میں فیل ہوا اس شخص نے جواب دیا نہیں وہ ایسا نہیں کہہ سکتا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ استاد کو معلوم ہے کون محنت کر رہا ہے اور کون وقت ضائع کر رہا ہے اسی بنا پر پیشنگوئی کی کیونکہ استاد ایک سال سے بچوں کو پڑھا رہا ہے لیکن استاد انسان ہے اسے غلطی بھی لاحق ہو سکتی ہے نتیجہ اس کی پیشنگوئی سے مختلف بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو غلطی لاحق نہیں ہو سکتی وہ مستقبل کے بارے میں جانتا ہے اب جب اسے مستقبل کا علم ہے تو ظاہری سی بات ہے اس نے پہلے سے لکھ لیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ اگر آپ کسی محفل میں جاتے ہیں اور آپ کے سامنے چار آپشنز رکھے جاتے ہیں رو نمبر ایک دو اور تین آپ رو نمبر تین کا انتخاب کرتے ہیں اب اللہ کو پہلے سے ہی علم تھا اس لیے تو اس نے لکھ لیا کہ فلان تاریخ کو یہ شخص فلان محفل میں جائے گا اور رو نمبر تین کا انتخاب کرے گا اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا بلکہ یہ اس لیے ہوا کیونکہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا اسے مستقبل کا علم ہے اس لیے اس نے لکھ لیا تھا اب اگر آپ گریجویشن مکمل کر لیں تو آپ کے پاس آپشن موجود ہوگا کہ آپ ڈریکٹریٹ کرنی ہے یا انجیننگ لیکن اللہ کو معلوم ہوگا کہ آپ کس کا انتخاب کریں گے اللہ اپنے علم غیب سے سب جانتا ہے جہاں علم غیب کی بات آج ہے تو اس کا مطلب تہشدہ ہونا نہیں ہوتا اللہ کسی کے انتخاب میں مداخلت نہیں کرتا لیکن وہ کہاں پیدا ہوگا یہ اس کی مرضی ہے لیکن آپ کیا کریں گے یا نہیں یہ انتخاب آپ کریں گے اور اس بات کا علم اللہ کو پہلے سے ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دعا تک دیر کو بدل سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ دعا تک دیر کو بدل سکتی ہے اب یہ بات بھی اللہ کے علم موجود ہے کہ کوئی شخص اپنی دعا سے فلان چیز کو پا لے گا اگر کوئی ڈاکا ڈال کر مال حاصل کرے تو اللہ پر الزام نہیں لگا سکتا کیونکہ اللہ نے اس کی تک دیر میں مال لکھا تھا لیکن کس ذرائع سے کمائے گا یہ اس پر ہے حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے اس کا انتخاب اسے خود کرنا ہوگا ناظرین مطلب آج کی وڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ